اچھا لیوے سوال ہے کہ بخاری شریف کی خدیث نمبر ہے 349 اس میں واقعہ مراج میں نبی علیہ السلام نے جو انبیاء کرام سے ملاقات کی اور ان کی امامت کر رہے ہوئے جو جسمانی تھی یا روحانی طور پر تھی جسمانی پلس روحانی تھی لیکن موڈ برزخی تھا شب مراج میں میرا مسئلہ 126ABC لکھے امت کا اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کو جسمانی میں راج ہوئی ہے روحانی تو ہے ہی تھی نا روحانی تو سارے مانتے ہیں اس کا موڈ برزخی تھا یعنی ایک لاکھ انبیاء کموں بیش اکٹھے ہوئے بیت المقدس میں نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی امامت کی لیکن بیت المقدس میں کسی نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے وہ انسین بیریئر تھا ایون اس رات کوئی بیت المقدس کے اندر بھی گیا ہوتا وہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا یہاں ہمارے اردگیت فرشتیں ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن موجود ہیں سعید بن ماز کے جنازے میں نبی علیہ السلام فرشتوں نے شرکت کی لیکن قبر نے ان کو بھی دبایا ہے اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں چھوڑ دیا سعید بن ماز اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے سن نسائی میں کہ عرش ہل گیا تھا اللہ کا ان کی مفاد پہ غزب خندق پہ ان کو تیل لگا تھا اوس کے سردار تھے ان کی وجہ سے ہی تو نبی علیہ السلام کو کامیابییں ملی انسار مدینہ یہی لوگ تھے اچھا اسی میں انہوں نے سوال ایک ایکسٹینڈ کیا کہ پچاس نمازیں جو نبی علیہ السلام کو دی گئی تھی پھر حضر موسیٰ علیہ السلام نے وہ کام کروائیں تو ان کی مدد کی ہے تو کیا نبی علیہ السلام سے مدد آج کے دور میں مانگ سکتے ہیں اگر نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں تو مدد مانگیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مدد مانگیں یہ تو ظاہری اسباب ہیں میرا تو کلیپ چڑھا ہے کبری رسول پہ جا کے مانگنا میں نے اس میں کہا کہ میں آج نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں ہم ان کو مسئلہ بتائیں گے لیکن وفات کے بعد اس سے کمیونکیشن نہیں ہو سکتی حیات النبی کا صحیح عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام بھی صحیح بخاری سے دس سو دس نمبر ردیس ون زیرو ون زیرو کہ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ ہم پہلے پہل نبی علیہ السلام کے توصل سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اب ہم ان کے نبی کے چچا کو لے کے ہیں وسیلے کے طور پہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل کر دیں کبری رسول پہ نہیں گئے ہیں حضور کے چچا کو ساتھ لے کے گئے ہیں اور بارش نازل بھی ہوگی تو اب وہ کمیونکیشن نہیں ہوگی آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں حیات النبی کا عقیدہ اور میرا کلیپ کھل جائے گا اور کبری رسول پہ جا کے مانگنا وہ جلی روایتیں پیش کرتے ہیں میں نے ان کا پوست مارٹم کیا